اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم سادار شر صاحب کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ آج ہمارے مہمانے خصوصی ہیں ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہم ان سے بات کریں گے کہ ابھی عمران صاحب نے کہا ہے کہ میں نیو واشنٹن میں جناب ڈانلڈ ٹرم سے بات کروں گا کہ تالبان کے مابین پات چیز دوبارہ شروع کی جائے آپ کو معلوم ہے کہ ڈانلڈ ٹرم نے یک جمبشہ کلم سے تالبان کے ساتھ جو مذاقرات خوانے والے تھے کیم ڈاویڈ میں وہ منسوک کر دیئے پوری دنیا کو بڑی حیرت ہوئی خود تالبان کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر یہ اچانک فیصلہ کیوں ہوا چنانچہ آج ہم اسی پہ بات کریں گے سردار شب صاحب سے وہ ایک بہترین آنیلسٹ ہیں وہ بہترین کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بڑی گہری نگاہ ہے عالمی امور پر یعنی انٹرنیشن ریلیشنز پر سرداد صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ گفتو کر رہے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ within a week امیران خان بھی ایمیران خان بھی حافظ ہمارے ساتھ آپ گفتو کر رہے ہیں ایمیران خان بے اسی سلسلے میں ایمیران خان بھی حالت آپ کی بات صحیح ہے کہ جو پریدو پرامیسٹر امیران خان ہے ان کا جو پریڈنٹ ٹرام سے ملاقات ہے وہ اسی سلسلے میں بنیادی طور پر اسی سلسلے میں میٹنگ ہے کہ یہ جو طالبان کے ساتھ امریکن نیگوسیشن تھی جو اس کے اوپر اقدم سے تعتل آیا ہے تو اس تعتل کو دور کرنا ضروری ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اچانک اعلان کرنا ہے وہ بھی ایک اچھمبہ ہے اور چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسی باتیں کرنے کے عادی ہیں وہ ایک دنے کچھ بات کرتے ہیں دوسرے دن کچھ بات کرتے ہیں مرکوریل مینسیٹ ہے لیکن ایک بہت امپورٹن ڈیولپمنٹ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان نیگوسیشن میں ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ طالبان کا پلہ بہت بھاری نظر آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے امریکہ جو ہے ہار گیا ہے وہ نہ صرف ہار گیا ہے بلکہ وہ سیرنڈر ڈیڈ سائن کر رہا ہے تو اس سے دو نتائج نکلے ایک تو یہ کہ طالبان کیا حوصلہ اور ان کی جو اگریشن تھا اور اگریشن اور بڑھ گیا بارگیننگ پوزیشن اور بڑھ گئی تو یہ ان سے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سارے ہی تو مطالبات مانتے رہی ہے اور اچانک جو ہے وہ انہوں نے ان کے نیچے سے کیا کرتے ہیں انگریزی میں رگ جو ہے کارپٹ کھیج کیا کرپٹ کھیج کیا ان کے لئے امریکن اسٹیبنشمنٹ یہ خیال ہے کہ جو باتچیت منسوخ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کابل کے ریڈ زون میں باقادہ حملہ ہوا دیکھیں وہ تو روز حملے ہو رہے ہیں اور روز حملے ہوتے رہے ہیں میں اس دن کی بات کر رہا ہوں اس دن کے ایک دن بعد ہوا ہے جس میں ایک امریکن فوجی مارا گیا ہے اور دوسرے جو دس بارہ جو افغانی مارے گئے لیکن دیکھیں دو بنیادی بات ہیں ایک تو یہ کہ امریکہ کو افغانستان سے جانا تو لازم ہے لیکن اس کو کوئی فیس سیونگ چاہیے طالبان کی میرے خیال سے یہ مس کلکولیشن تھی بہت بڑی اور خاص طور پر جو پاکستان کے جو طالبان کے بیکرز تھے ہمارے جو بھی ادارے انہوں نے بھی بہت ہائپ کریٹ کیا کہ اپرا پگنڈا کہ ہم نے یہ کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوپر پاور جو ہے وہ کافی امبیرس ہوئی اور پینٹیگن نے اور خود جو سیکرٹی آف سٹیٹ ہے اس نے کہا میں یہ مائدہ سائن ہی نہیں کروں گا سو پہلا جو ہمارے سامنے جو ریاکشن آیا وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ پمپیو کی طرف سے آیا اور اس نے کہا کہ میں سائن نہیں کروں گا اس صورتیار پھر جب یہ پہنچے ہیں اشرف غنی کے پاس تو اشرف غنی سے انہوں نے کہا تو اشرف غنی نے کہا کہ میں اس لئے راضی نہیں ہوں کیونکہ ہم تو 28 تاریخ کو الیکشن کرنے والے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوا اور اسی وجہ سے میرے خیال سے یہ باقی تو سٹوری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اقدم سے ان کو اتنا یوفوریا کریئٹ ہو گیا کہ طالبان نے سوچا کہ یہ تو ہم فاتح ہو گئے ہیں اب تو اور اس بات کا خطشہ اور خطرہ بھی موجود تھا کہ تالیمان جو ہے وہ ابھی مذاکرات چلتے ہی رہتے اور کابل جو ہے وہ فال ہو جاتا یہ تالیمان کا میرے خیال سے سٹیٹیجی یہ تھی کہ بھئی جب تک ایگریمنٹ نہیں ہوتا فائنل اور جب تک ہم بھو نہیں کرتے تو ایمرٹس جو ہے وہ ان میں نام رکھوا لیا تو ان کا سٹیٹیجی جب وہ تھی جیسے بیتنام میں جیسے بیتنام میں مطلب جنہوں گیا جب ان کو ہرایا تو اس کے بعد یہ کہ لڑائی بھی چل رہی تھی اور انہوں نے خبضہ بھی کر لیا تھا کب اگزیکلی یہ ان کا یہ ہی تھا ان کا میرے خیال سے یہ ہی تھا لیکن چونکہ ان کی دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ تیس سال سے آپ لڑ رہے ہیں اور تیس سال سے افوان سفر کر رہے ہیں سال سے آپ لڑ رہے ہیں یہ اس لیے کیا گیا کہ ان کو تھوڑا ان کے جو ٹیمپر کو نیچے کیا جائے ان کو desperation میں لائے جائے اور پھر ان سے ری نگو سیڈ کیا جائے with certain conditions do you think that has got the clout to request the Donald Trump to restart the negotiation will he restart the negotiation some of the American papers say it will not be easy to restart the negotiation اس کو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں تو پریزنٹ ٹرمپ خود انکلائن نظر آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ بات چیت شروع کرنے کے لیے تیار ہے اس میں یہ جو ہے عمران خان کو بلائی اسی لیے گیا ہے کہ اس کو اٹھائیس تاریخ تک دے کہ ستائیس تاریخ ہے عمران خان جنرل اساملی سے خطاب کریں گے وہ جنرل اساملی کیا ہے بھارت تو تائیس تاریخ کو ان کی ان کی میٹنگ ہے اور اس تائیس تاریخ کی میٹنگ میں یہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ ایک دن بعد جو ہے دوبارہ میٹنگ ہو دو میٹنگز ان کی ہونی ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ سیٹل ہوگا یہ اچھا پاٹ اپ دی نیگوسی ایشن جو ابھی تاتل ہے یا بریک ڈاؤن آیا ہے اچھا پاٹ اپ دی نیگوسی ایشن چونکہ امریکن ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلکل ہی ٹیکٹ ہوگا سرینڈر ہوگا اگر اس طرح سے ہم نکلے لیکن ڈاللڈ ٹرم سیٹ کے دین دیگو سیشن پروسیس یہ ہے کہ ہاں ہے کہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوسکتا اگر آپ دیکھ کر دوگے تو آپ جو ہے وہ امریکہ پاہ would be the biggest loser because then the things will go out of their hand then russians will come in then chinese will come in then probably indians will come in then pakistan have to reaccess ری آپ کو معلومات بہت زیادہ ہیں تو تالبان کا اور امریکہ کا مطلب ری سٹارٹ ہو سکتا ہے جس آپ فرما رہے ہیں اور مطلب بعض لوگوں خیال بھی یہ ہے اور عمران خان صاحب بھی اسی لیے بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم سے اس کے علاوہ کیا کشمیر کے مسئلے بات نہیں ہوگی دیکھیں کشمیر کے مسئلے پر کوئی سیریس نہیں ہے مجھے تو عمران خان کی گورنمنٹ میں کوئی سیریس نظر آئی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ کو ٹرمپ کارڈ دینے کے لیے ہی ساری بات تھی یہ سارا شو جو بھی تھا وہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ہی تھا وہ سالسی کی جو بات ہوئی جو سالسی دیکھیں آپ سالسی کے لیے دو فریقوں کا رازی ہونا ضروری ہے انڈیا نے کبھی جو ہے وہ سالسی کو قبول نہیں کیا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا انڈیا کے اوپر انفلوئنس اتنا نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو فورس کر سکے وہ اس حد تک بھی فورس کر سکے کہ کرفیو اٹھا لے آپ باقی تو سالسی کی تو بات بات کہہ دیں ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ موڈی سے یہ کہیں کہ حضرت آپ کرفیو کم کر دیجئے آپ فلانا کر دیئے فلانا کر دیئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مگر سپریم کورٹ نے تو کہا ہے تو آپ مجھے بتاؤ موڈی ایک بات سمجھتا ہے اور ایک بات جانتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو دنیا کو جھکاؤ دنیا جھکنے کے لیے تیار ہے اور انگر پاکستان بھی جھکنے کے لیے تیار ہے تو پھر تو مسئلہ آلوکہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ کشمی کا جو مسئلہ ہے یہ مسلم امہ کا مسئلہ ہے نہیں نہیں یہ مسلم امہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی مسلم امہ نام کی چیز ہے یہ ایسی خواب ہے لوگوں کے دلوں میں کہ جو مسلمان ملک ہیں جن کی تعداد پچاس ہے اٹھاون ایمان ہے اس میں سے دیکھئے اس میں آپ گنتی کے دو یا تین ملک ہیں جن کی کوئی ورث ہے مثل پاکستان ہے ٹرکی ہے ایران ہے اور انڈونیشیا کسی حد تک ہے جو میلٹری پارفل ہیں یہ جو سٹیٹیجکلی امپورٹنٹ کنٹریز ہیں میڈیلیز والے تو ان کے پاس تو ان کے پاس تو اپنی حفاظت کے گارڈ بھی امریکہ سے آتے ہیں اور باقی بھی آتے ہیں تو ان کی تو کوئی ان کا بہت کاروبار ہے تیل کا کام ہے ان کا تو ان کا کوئی ایشو نہیں ہے امہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو فضول بات ہے کہ کبھی یہ مسئلہ جو ہے کوئی امہ ہے ہی نہیں امہ کہاں ہے یہ بتائیں آپ کہ آج ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ کسی وقت جنگ چھل سکتی ہے تو یہ امہ ہے یہ ابھی ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ سیریہ میں لڑ رہے ہیں یمن میں لڑ رہے ہیں تو یہ کون سی امہ ہے کس کی امہ کی بات کرتے ہیں آپ یہ تو ایسی مذاق کی بات ہے اچھا یہ بتائیے کہ کیا ایران بھی مطلب اس بات کا خواہش مند ہے کہ امریکہ اور تالوان کے درمیان بات چیز شروع ہوتا کہ اخوانستان میں آمن غائم ہو رہا اس کے اثرات ایران بھی پڑھیں گی کیونکہ اخوانستان کے بہت سی آبادی ایران میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے تیکھیں ایران جو ہے وہ ایران کی ایک کا بڑا پرائیمیری رول ہے افغانستان میں دے اور خاص طور پر ایران کے تعلقات جو ناردن الائن سے ہیں اور گلبدی نکمتیار سے ہیں تو ویس میں بھی ہے وہ اپنی انٹرس کی حد تک تو کچھ نہ کچھ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ایران is a big player in the context کہ اس کا influence بہت بڑی آبادی پہ ہے اور اگر ایران نے کوئی نیگٹیو رول پلے کیا تو ہو سکتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ تقسیم ہو جائے ایک تقسیم ملک نہ رہے اچھا ایک تو یہ بات ہے اس کے امکانات ہیں نہیں امکانات ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ شاید ایسا اگر ایران ایسا چاہے تو ہو سکتا ہے کیونکہ جو ایرانین influence کے جو افغانز ہیں وہ وہ تاجک بھی ہیں وہ دوسرے لوگ ہزارہ بھی ہیں وہ تاجک ہزارہ زیادہ ہیں یا تو یہ لوگ جو ہیں وہ ایرانین influence میں کافی زیادہ ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا لیکن ایران جو ہے وہ اپنے مسائل میں اتنا الجا ہوا کہ وہ اس طرف آئے گا نہیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو خود ایران کے اوپر ایک problem کھڑا ہو گیا ہے جو دو تین جو یکے بعد دیگرے واقعات میں ایک جہاز کا قبضہ ہونا دوسرے جہاز کا ہونا پھر یہ تیسرا واقعہ جو ہو گیا ہے یہ بات ارمکو میں جو عملہ ہوا ہے یہ بہت بڑا عملہ ہے اور اس سے جو ہے وہ اگر ایران کا involvement کس حد تک ہے مجھے اس وقت تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بارحال یہ بات صحیح ہے کہ جو اسی باغی ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں تھی باسہ کر سکتے یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو میرے خیال سے حزباللہ والے کر سکتا ہے حزباللہ کر سکتا ہے حزباللہ میرے خیال سے کر سکتا ہے اور وہ پھر ایران جو ہے وہ انڈیریکٹلی اس کا مورد الزام ٹھائے گا چونکہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جو ہے وہ ازرائیل کے اوپر جو ہے وہ حزباللہ نے اور پھر ازرائیل کے اور حزباللہ کے درمیان کچھ سے جھڑپیں ہوئی تھی زیادہ نہیں ہوئی لیکن یہ کہ بارحال وہ جھڑپیں ہوئی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس خطے میں ایک بہت بڑی ایکسپلوسیل سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے چاہے وہ کسی کی غلطی سے ہوئی ہو یا اس میں کون لوگ انوالو ہیں ہو سکتا کچھ ایک تھیوری تو کانسپیریس یہ بھی ہے کہ خود امریکنوں نے یہ کرایا ہے اگر یہ امریکنوں نے خود کرایا ہے تو یہ تو بہت بڑی خودکشی ہے امریکنوں نے اگر کرایا ہے تو یہ چیزیں چھپی تو نہیں رہیں گی لیکن یہ کہ ظاہر ہے ان کو ابھی تین چار سو بلین ڈالر لینے ہیں سعودی عرب سے ان کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے ایران سے پہلے ریشیا جو ہے وہ ان کو چھو رہا ہے چائنہ اس کو چھو رہا ہے سو انڈیا اس کو وہ کر رہا ہے سو ایرانیل ریسورسز کے اوپر وہ کنسٹینٹ پہ کنسٹینٹ آج اس کے اوپر پابندیاں لگا دیا ایرانیل بینک کے اوپر بھی ان نے پابندی لگا دیا تو اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کو وہ کرپل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایرانیل جو ایٹامک فسیلیٹیز ہیں اس پہ اور ایرانیل جو میزائل فسیلیٹیز ہیں اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے اس پہ اوپر حملہ ایسے ہوگا کہ جیسے کہیں گے نی نی ہمیں تو پتہ نہیں جیسے ایرانیل بھی ہوگا تو آج پھر آخری سوال یہ ہے کہ آپ کیاہد ہندوستان کا کیا رول دیکھتے ہیں ہندوستان میں دیکھیں ہندوستان کا جو رول ہے وہ امریکہ کے ساتھ اٹیس ہے امریکہ نے جو الائنس برایا ہے سعودی عرب انڈیا امریکہ اسرائیل اور افغانستان اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی شامل کریں گے خان صاحب کی صورت میں ان کو ایک ایسا منڈیبل لیڈر ملا ہے کہ جو چائچ سمجھتا ہو کہ ویسٹ کی طرف جانے میں فائدہ ہو آنکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے کبھی کسی کے ساتھ وفاداری کی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو وفاداری کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ اس کا اپنا انٹریسٹ ہے گلوپل انٹریسٹ ہے اور وہ جنمنلی امریکنز اور ویسٹرن ملک یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امریکنوں کی شکست کا واحد ذمہ دار پاکستان ہے بہت دو شکریہ جناب سرداد اشار صاحب آپ نے سرداد اشار صاحب کی بات سنی اور انہوں نے دو تین بڑی اہم باتیں کی ہیں ایک تو یہ کہ بالکل ممکن ہے کہ تالبان اور امریکہ کے درمیان دوبارہ بات چیز شروع ہو سکتی ہے دوسری انہوں نے کہا کہ انڈیا کا بھی ایک رول افغانستان میں نظر آتا ہے اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے جو انہوں نے فرمائی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایران کے جو میزائل اور اٹومک ان کا ہیڈکوارٹر ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا حملہ ہو جائے اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کا